مولانا زفر علی خان 18 جنوری 1873 کو وزیر آباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم وزیر آباد سے جبکہ آلہ تعلیم علیگر یونیورسٹی سے حاصل کی اور صحافت کو اپنا اونہ بچھونا بنایا جبکہ روزنامہ زمیدار کو اپنی صحافتی قابلیت کی بنا پر شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا مولانا زفر علی خان نے دورانے صحافت کئی مرتبہ جیل اور نظربندی کی صحبتیں بھی جھیدیں جبکہ حق بات کہنے کی پاداش میں حکومت وقت نے انہیں متعدد بار صدا سنائی اور جرمانہ بھی کیا لیکن ان کو کلم کی سچائی کے پرچار سے نہ روکا جا سکا بابا سحافت تحریک آزادی پاکستان کے عظیم رہنما بھی تھے وہ ستائیس نومبر انیس سو چھپن کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے اور کرمہ باد میں آسودے خاک ہوئے مفکرین آج بھی ان کے اندازے تحریر کے دلدادہ ہیں مولانا زفر علی خان نے انگریزی سامراج کو للکارا اور اپنے کلم کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ انگریزی سامراج جو ہیں وہ ہندوستان پر بلا جواز قابض ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چیئرمن مجید نظامی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان بنانے والی شخصیات کو ایک تکون کی صورت میں دیکھتے ہیں اس تکون کے ایک کونے میں قائد عظم محمد علی جنہ دوسرے کونے پر علامہ محمد اقبال اور تیسرے کونے پر مولانا زفر علی خان ہیں کیا میں پاکستان کے چند دنوں کے بعد جب مولانا زفر علی خان اپنی فیملی کے ساتھ انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تو لاہور کی اسی نہر کے کنارے انہوں نے گاڑی روک کر دو رکت شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس بات پر اظہار مسرد کیا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ٹھہرے کیمرامین سحیل دانش کے ساتھ نادیہ بخاری وقت نیوز لاہور